اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھک تھا کے میں بھی ٹھک تھا کروں تو چلیں جی آج آپ کو دیتے ہیں لیم چوپس کی ریسپی اس کے لیے جو ہے میں نے تین بھر بھر کے چمچ لیے ہیں دہیں کے اور ساتھ میں ایک کیوب لسن ادرک کی ایک ایک لیے آپ چاہیں تو کوئی بھی یوگرٹ یوز کر سکتے ہیں اور فریش اگر آپ چاہیں تو گالک اور جنجر پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ان دونوں کو جو ہے تھوڑا سا ڈی فروس کر لیا تھا تاکہ جو ہے مکس کرنے میں آسانی ہو جائیں ٹھیک ہے اس میں اب میں نے ایڈ کرنا ہے ریڈ چیلی پاورڈر ٹھیک ہے وہ میں نے ایک چمچ ڈالی ساتھ میں میں نے آدھی چمچ حلدی ڈال دی ہے اور ایک چمچ جو ہے میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے اب میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ ایک چمچ اور ساتھ میں جو ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے اب نمک نمک میں نے ڈالے ڈیڑھ چمچ آپ چاہیں تو اپنی مزی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کلون جی ہم نے ایڈ کر دی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کرتی ہوتی ہوں شفا کے لیے ٹھیک ہے اور سنت کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ اب جو ہے ہم چاپس مسالہ یوز کریں گے اور یہ بھی جو ہے میں تو اندازہ سے ڈال رہی ہوں لیکن آئی وٹ سے کہ یہ جو ہے دو جو ہے بھر کے چمچ جو ہوتے ہیں ٹیبل سپونز وہ میں نے تقریباً ایڈ کی ہے میرا اندازہ ویسے صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو چلیں جی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کافی سٹرگل کر رہی ہوں لیکن چلیں وہ کہتے ہیں کہ سٹرگل کے بغیر جو ہے نا آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو میں نے کہا چلیں اسی بہانے جو ہے میرے چاپس اچھے ہو جائیں گے پھر ہم نے اس میں ڈالی کسوری میتھی اس کو میں نے اچھے طریقے سے کرش کیا ہاتھوں کے ساتھ اور جو ہے میں نے وہ بھی اوپر سپرنکل کر دیا اب اس میں ایڈ ہوگا سویا سوز سویا سوز اگین میں اندازہ سے ڈال رہی ہوں لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کیونکہ یہ تقریبا جو ہے ایک فل ٹیبل سپون جو تھی وہ میں نے ایڈ کی اب جو ٹیسٹ آئے گا وہ آئے گا اس میں املی کا بھی وہ بھی آپ کہہ لیں کہ میں نے جو ہے ایک بھر کے چمچ جو ہے ٹیبل سپون کی وہ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیں گے میں اس کو مکس کروں گی سپیچلر کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو مکس کر سکتے ہیں چمچ کے ساتھ ویسکر کے ساتھ یا جس طرح آپ کا دل کرے آپ اس پہ کچھ بھی پار کے پھوک کے تو اس کو مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کے کریں گے سائیڈیں بھی ساتھ ساتھ ساف کیونکہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کی کوکنگ کرتے وقت جو آپ کا سٹائل ہوتا ہے آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں جی اس کے پاسے پوسے ہم نے جو ہے اس طرح سے ساف کر لی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ دے دوں کہ جب آپ سپیچلر یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے جو ہے نا تو اب جو ہے اس میں ایڈ کریں گے آئل آئل کے بھی میں نے تقریباً کوئی آٹھ دس ڈروپس ڈال دیئیں ٹھیک ہے وہ جو ہے ہم اس کو بھی کریں گے مکس مکسچر کے اندر اچھے طریقے سے اور جو ہے آئل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئل ڈال دیتے ہیں نا کسی بھی میرینیشن میں تو اس کا میں فیل کرتی ہوں کہ ٹیسٹ جو ہے نا اور زیادہ جو ہے اچھا تھا اور وہ پکنے میں بہت مزے کے پکتے ہیں پھر ٹھیک ہے تو اب جو ہم نے چاپس دھوئے ہوئے تھے راؤنڈ باوٹ ون آن ہاف کے جی چاپس تھے لیم کے چاپس تھے وہ اچھے طریقے سے دھوکیں تو اب جو ہے ہم اس میں مکس کرتے جائیں گے میں نے کچھ ڈالے پہلے پھر میں نے کہا میں ان کو مکس کر لوں پھر باقی کے ایڈ کروں گی ایک دھم سے سارے ڈال دیں تو وہ اگر آپ کا بھرطن چھوٹا ہوگا تو آپ کو پرابلم ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میں نے یہ آپ کو ایک ٹپ دے دی ہے ٹھیک ہے تو آپ ادھا ادھا کر کے اس کو ڈالنے تک کہ آپ کو مکس کرنے میں آسانی ہو جائیں ٹھیک ہے جو سب ایڈ ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں پیزا پین کی طرف اس کو ہم نے ہیٹ اپ کیا اور اس میں ہم نے ڈالا تیل اور اب جو ہے اس تیل کے اندر ہم جو ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے تقریباً زیرے کی ڈالیں گے ٹھیک ہے زیرہ ڈالنے کے بعد جو ہے ہم زیرے کو پکائیں گے لیکن زیادہ ٹائم نہیں کیونکہ وہ جل جائے گا پھر ٹھیک ہے دو سے تین میرے تک پکانے کے بعد اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنے میرینیٹیڈ چاپس اور آپ چاہیں تو اسی طرح سجا سجا کے لگائیں یا ایک ہی دفعہ اندر ڈال دیں اور اوپر سے جو اس کا سوس ہے اور مکسچر ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے جی اگین مکسچر کو جو ہے سارے کو یوز کریں تاکہ کوئی ویسٹ میں نہ چاہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے ڈکن ٹھیک ہے اس کو رکھ دیں گے میڈیم ہیٹ کے اوپر ٹیمپیچر پہ تاکہ جو ہے یہ آرام سے جو ہے پکتا رہے ٹھیک ہے تقریباً بیس منٹ بعد میں نے اٹھایا تو یہ دیکھ لیں آپ کو جو ہے چاپس جو ہے وہ اس طرح کی شکل کے ملیں گے ٹھیک ہے ان میں ہم نے پھر گمایا تھوڑا سا چمچہ ہم نے کا دیکھ لیں کہ نیچے تو نہیں لگ گیا ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ہی ہیں جو کہ کچھ سسٹرز کہتی ہیں کہ ہماری چیز لگ جاتی ہے اگر آپ اس کا ٹیمپیچر ٹھیک کریں گے تو نہیں لگے گی ٹھیک ہے اب چاپس کو ہم نے کیا کچھ ادھر کچھ ادھر ایکسٹرا اس کو بھونا تقریبا پندرہ سے بیس منٹ تک کبھی لو ہیٹ پہ کبھی ہائی ہیٹ پہ ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے ان چاپس کو بھون لینا ہے بھوننے کے بعد جو ہے جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ کے چاپس جو ہیں وہ گل بھی گئے ہیں اور پک بھی گئے ہیں تو آپ پھر آرام سے جو ہے نا ان کو ایک سائٹ پہ کرتے جائیں ٹھیک ہے ان کو سائٹ پہ میں نے کر کے ان میں میں نے جو ہے انینز کٹے ہوئے تھے اس طرح گول گول کر کے میں نے وہ انینز جو ہیں وہ بھی ڈال دی ہے اس کے اندر اور اب آگے کی جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے پھر ہم نے کیا کیا اور کیا کیا ڈیزائن بنایا انینز کو بھی ہم نے تھوڑا سا بیچ میں پکنے دیا تھا کہ انینز تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور جو مکسچر ہے وہ انینز کے اندر بھی جو ہے تو مکس ہو جائی ٹھیک ہے ادھر ہمارے چاپس جو ہیں وہ اور پکتے بھی جا رہے ہیں ساسات اور ان کا ٹیسٹ اور فلیور اور کلر جو ہے وہ بھی ساسات اور نکلتا جائے گا ٹھیک ہے جی تو چلیں جی سائیڈے بھی ہمیں عادت ہے صاف کرنے کی وہ بھی ہم نے کر لی اب اس کے اوپر جو ہے پہلے ہم لو کریں گے اس کی ہیٹ کو اب اس میں جو ہیں ہم ڈالیں گے سوس جو کہ ہنی ہے اور ٹیماٹو کیچپ ہے ٹھیک ہے ہنی کے ہم نے تقریباً لیے ہیں چھے سے سات ٹیبل سپونز اور سات میں ہم نے کیچپ کے دو ٹیبل سپونز لے کے ان کو اچھے طرقے سے مکس کر کے وہ ہم نے اوپر ڈال دیا میں کہتی ہوں کیا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے ہم نے اوپر سپرنکل کر دیا دھنیا چھوٹا 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 کٹ کے ہم نے دھنیا سپرنکل کیا ہے وہ سپرنکل کرنے کے بعد ہم نے اس میں الگ سے جو چپس فرائی کیا ہوئے تھے وہ چپس ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں چپس لیکن میرے بچوں کو ایسے کھانا تھا تو میں نے کہا چلے ہم تھوڑے سے چپس بھی ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیے اس کے اوپر چپس ایڈ اور اس کی سائیڈوں پہ میں نے جہاں جہاں مجھے جگہ ملی میں نے وہاں پہ چپس رکھ دیئے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اوپر ڈالے آلیوز ٹھیک ہے جہاں جہاں آپ کا دل کرے آپ آلیوز ڈالتے جائے اس ساتھ میں جیلو پینوز بھی میں نے ڈالیں ہیں ٹھیک ہے باقی کا دھنیا جو رہ گیا تھا وہ بھی ڈال دیا جو گر گیا تھا وہ بھی میں نے اٹھا لیا ٹھیک ہو گیا تو چلیں جی اب ہم اس کو لگائیں گے تھوڑے کے لیے دم پہ رکھیں گے ہلکی آنچ کے اوپر اور ہم نے اس کو تقریباً آٹھ منٹ دم دیا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ اس کا رنگ اور روپ نکلا ہے اور میں کہتی ہوں کہ صرف اور صرف اس کا رنگ روپ نہیں تھا اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست تھا کہ ہمیں سمجھنی لگ رہی تھی کہ کون سا چاپ کھائیں اور کون سا نہ کھائیں ٹھیک ہے تو چلیں جی یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا تو نہیں ہے اچھا خاصا تھا ایک ریسپی کی ویڈیو جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا خود بھی کھائیے گا بچوں کو بھی کھائیے گا فیملی کو بھی کھائیے گا اور میں کہتی ہوں کہ پھر آپ نے آٹومیٹکلی جو ہے نا مجھے بھی دعائیں دینی ہیں کہ واہ بی واہ کیا ریسپی دی ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ